موسیقی اگر رہ سکتے ہیں تو کتنا عرصہ رہ سکتے ہیں اس پہ آئی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پارو کے پارو کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پارو ایک ایسا الانونس ہے جو آپ کو بے روزگاری کی وجہ سے دیا جاتا ہے اس پہ آپ بلکل بھی کنٹری کو نہیں چھوڑ سکتے اگر آپ نے چھوڑنا بھی ہے تو اطلاع دینی ہے اور وقتی طور پہ آپ نے بند کروانی ہے اور چلے جانا ہے جب واپس آنا ہے تو وہ آپ کی جو سسپینڈ کی ہوگی وہ دوبارہ سے لگو کر دی جائے گی اس کی وجہ کیا ہے تھوڑا سا اس کو آپ کو جاننا پڑے گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایسا کیوں ہے دیکھیں جب آپ بے روزگار ہوتے ہیں تو آپ کو ایک آفیس ہے وہاں پہ اپنا اندراج کروانا پڑتا ہے کہ مجھے جاب کی تلاش ہے وہ بھی آپ کے لئے جاب تلاش کرتے ہیں آپ کو مختلف کورسز دیتے ہیں کہ آپ یہ کورس کریں اس پہ آپ کو جاب ایزی ملے گی اگر کر لیں گے اسی وجہ سے ڈیفرنٹ فری کورسز بھی لانچ کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہر تین مہینے کے بعد اس ادارے میں جس کو سکھ کرتے ہیں وہاں پہ آپ نے اپنا اندراج کروانا ہوتا ہے اپنی پاروں کو ایکسٹنڈ کروانے کے لئے وہ مطلب یہ ہوتا ہے اس کا وہاں پہ اندراج کروانے کا کہ آپ کا جاب کی تلاش میں ہے وہ آفیس بھی آپ کے لئے جاب کی تلاش میں ہے وقتی طور پر آپ کو ریت دی جاتی ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے سیونٹی ٹو سیونٹی فائی پرسنٹ اپنی سیلری کا گورنمنٹ آپ کو فیور دیتی ہے کہ آپ لے سکتے ہیں سال میں چار مہینے اگر آپ نے سال کام کی ہے لیگے لی تو چار مہینے آپ کو وہ ملے گی اب جب آپ ملک میں ہی نہیں ہیں آپ جاب کس طرح سے تلاش کر سکتے ہیں اس وقت پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو الانس دے رہے ہیں کہ آپ جاب کی تلاش میں ہیں آپ بھی جاب تلاش کر رہے ہیں اور ہم بھی جاب تلاش کر رہے ہیں تو اس دوران ہم آپ کو ایک بونس دیتے ہیں ایک الانس دیتے ہیں تو اگر آپ اپنی ہوم کنٹری چلے جاتے ہیں یا کسی اور کنٹری میں چلے جاتے ہیں سپین کے اندر نہیں رہتے it's mean کہ آپ ایک دھوکہ دے رہے ہیں ایک سسٹم کو ایک حکومت کو ایک لاہ کو کہ آپ جاب نہیں تلاش کر رہے ہیں آپ اس قنون کا فائدہ ٹھا رہے ہیں کہ اگر آپ بے روزگار ہوتے ہیں تو آپ کے ایکسپینسل حکومت پہ کرے گی اور آپ جو ہیں وہ سیرس پٹا کریں گے اس وجہ سے آپ پہ لاغو ہوتا ہے کہ آپ ملک کو چھوڑ کے نہ جائیں بلکہ جاب تلاش کریں اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ملک چھوڑ کے گئے ہیں تو اس کے مطابق آپ کو معلوم ہی آپ پہ کیا سزا ہو سکتی ہے آپ کی ساری پاروں ختم ہو سکتی ہے آپ پہ جرمانہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں آپ کے لیے مزید پرالیمز ہو سکتی ہیں اب بات کرتے ہیں ایودہ کا ایودہ میں بھی یہی پرالیم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کام نہیں ہے آپ کی پاروں بھی ختم ہو چکی ہے اب آپ ایودہ بھی ہیں اور ایودہ ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی ایک امداد ہے جو کہ آپ کی بنتی نہیں ہے لیکن حکومت آپ کو دے رہی ہے کیونکہ آپ کی مجبوری ہے آپ نے ایکسپینسل پہ کرنی ہے اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں اور آپ کی بیروزگاری الانس بھی ختم ہو چکا ہے اس وجہ سے اس پہ بھی یہی قانون لگ ہوتا ہے اگر آپ نے جانا ہے تو اطلاع دینی ہے ورنہ آپ نہیں جا سکتے اب ایرتے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایرتے جو ہے وہ وقتی دور پہ ہے یہ پہلی مرتبہ یہ ترمی یوز گئی ہے یا کرونا کی وجہ سے اس میں آپ کو ریلیکسیشن یہ دی جاتی ہے کہ آپ جا سکتے ہیں یہ چلتی بھی رہے گی لیکن اطلاع دینے کے بعد آپ نے مطلقہ ڈپارٹمنٹ یہاں سے ملتی ہے وہاں پہ آپ نے اطلاع دینی ہے یہاں کم از کم اپنے امپریسی کو بتانا ہے کہ آپ جا رہے ہیں کتنے عرصے کے لیے جا رہے ہیں اس کو بائی ریٹر مطلقہ کرنا ہے پھر آپ جا سکتے ہیں ورنہ اگر آپ اطلاع نہیں دیتے اور آپ کی انکویری ہو جاتی ہے یا آپ کو بلاوہ آ جاتا ہے یا بعد میں آپ کے پاسپورٹ سے ثابت ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے پرالم ہو سکتی ہے سیم لائک ایودہ اور پارو اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کریں کافی زیادہ رسٹکشنز مزید رسٹکٹ کر دی گئی ہیں اس وجہ سے سو سمجھ کے جو بھی قدم اٹھانا ہے آپ نے اٹھانا ہے ورنہ بعد میں آپ کو پشتابی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا تو یہ تھی انفرمیشن تینوں ٹاپکس میں ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ